ویورز آج ہم بنائیں گے چکن چیزی ریش میہانڈی چکن بول لیس آدھا کلو ہم نے یہاں پہ استعمال کی ہے لسند رکھا پیسٹ ایک چھائے کا چمچ زیرہ پاورڈر ایک چھائے کا چمچ رینیا پاورڈر ایک چھائے کا چمچ کالی میچ آدھا چھائے کا چمچ نمک ایک چھائے کا چمچ دہی ایک پیالی اس میں شامل کریں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور تیس منٹ تک اس کو میرینٹ ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے اب ہم یہاں پر ایک درمیانی سائز کی پیاز استعمال کریں گے پیاز کو ہم نے باریک چاپ کر لینا ہے جب ہم پیاز کو چاپ کر لیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر تقریباً دو ٹیمارٹر ہم لیں گے ٹیمارٹر کو ہم نے بڑے بڑے پیسز میں کاٹ لینا ہے دو ٹیمارٹر ہم کاٹ کر ایک پین میں اب ہم آدھا کپ آئل لیں گے جو ہم نے باریک پیاز چاپ کی تھی اس کو ڈالیں گے ہلکا سا فرائے کریں گے اس کے اندر اب ہم لسن کے تقریباً چھے جوے اس میں ڈالیں گے جو ہم نے ٹیمارٹر کٹے تھے اس کو ڈالیں گے اور اس کو بالکل ہلکی آنچ پر ڈھک کر رکھ دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اب ہم ایک ہانڈی کے اندر آدھا کپ آئل ڈال کے اس کے اندر کشمی لال مچ ڈال کے ایک چمچ لسن کٹا ہوا ڈال کے اچھی طرح فرائے کریں گے تقریباً دو منٹ تک فرائے کر کے جو ہماری کشمی لال مچ ہے اس کو ہم باہر نکال لیں گے اور جب ہمارا لسن فرائے ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر جو ہم نے چکن کو میرینیٹ کیا تھا وہ مسالہ لگی ہوئی چکن ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اچھی طرح اس کو بالکل بھونیں گے ہم چولے کی آنچ کو اقدم تیز رکھیں گے تاکہ اس کے اندر جو دہی ہے اس کا پانی خوشک ہو جائے ہم نے چکن کو بالکل یہاں پر ڈرائے کر لینا ہے اب جو ہم نے یہاں پر فرائے پین میں پیاز اور ٹیمارٹر رکھے تھے ہلکی آج پر یہ تقریباً گل چکے ہیں ہم نے ٹیمارٹر کا چلکہ ہٹا دیا ہے مکسر کے اندر اس کو ڈال کے ہم بلینڈ کریں گے اور جو ہم نے کشمی لال مچ نکالی تھی اس کو بس میں شامل کر کے ہم پیس لیں گے چکن جب ہماری ڈرائے ہو جائے گی اس میں ہم نے ہری مچ ڈال کے دو عدد ہری مچ ڈال کے ہم اچھے سے بھونیں گے اور جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے ٹیمارٹر اور پیاس کا اس کو اس میں ڈال کے اچھے سے مکس کر کے اس کو بھون لیں گے اس کے اندر ہم ایک چاہے کا چمچ نمک ڈالیں گے زیڑہ پاوڈر ایک چاہے کا چمچ کالی مچ ایک چاہے کا چمچ دھنیا پاوڈر ایک چائے کا چمچ ڈال کے ہم اچھے سے مکس کریں گے اس کے اندر اب ہم چیڈر چیز کا ایک ٹکڑا اس میں ایڈ کریں گے اچھے سے مکس کر کے فریش کریم ایک ٹیبل سپون ڈال کر ہم ہنڈی میں اچھی طرح سے چمچ چلائیں گے تاکہ چیز اور کریم اچھے سے مکس ہو جائے اب اس کے اوپر ہم آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ ڈال کر تقریباً ایک سے دو منٹر کر دیں گے تاکہ اس کا اوائل اوپر آ جائے ہماری مزیدار چکن ریچ میں ہانی تیار ہے اس کو سرف کیجئے انجوائی کیجئے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ